السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو شعبان المعظم کا مہینہ چلہا ہے اور رمضان کا مہینہ آنے ہی والا ہے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو مہینے پہلے سے رمضان کی تیاریاں کیا کرتے تھے رمضان کو ویلکم اور استقبال کرنے کے لیے دو مہینے پہلے سے حضور کمر کس لیا کرتے تھے ہمیں بھی رمضان کی تیاریاں کرنی چاہیے رمضان کی تیاری ہم کیا کریں وہ اس سے لوگ معلوم کرتے ہیں کہ جی یہ تو بتایا جاتا ہے کہ رمضان کی تیاری کریں لیکن رمضان کی تیاری کریں کس طرح سے نئے کپڑے پہن کر بیٹھ جائیں یا اور کیا کریں آئیے میں آپ کو چند آمال رمضان کی تیاری کے تعلق سے بتاتا ہوں رمضان کی تیاری میں سب سے پہلا کام آپ یہ کریں رمضان کے آنے کے لیے رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے کہ موبائل اور انٹرنیٹ کا استعمال ابھی سے کم کرنا شروع کرنے جب آپ کم کرنے کی عادت ابھی سے ڈالیں گے تو رمضان میں انشاءاللہ تعالی بہت کم ہو جائے گا اور جتنا موبائل اور انٹرنیٹ رمضان میں ہم کم استعمال کریں گے اتنا ہی رمضان سے ہم فائدہ اٹھا سکیں گے تو پہلا کام کرنے کا کیا ہے موبائل اور انٹرنیٹ کا استعمال کم کر دیں دوسرا کام کیا کریں رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پہلے نفلی عبادات بڑھا دیں نفل نمازیں پڑھنے لگیں اس سے فائدہ کیا ہوگا بدن اور بوڈی ہمارا یہ روٹین میں آنا شروع ہو جائے گی پھر رمضان میں جب ہم ایک دم سے بیس رکعہ تراوی کے لیے کھڑے ہوں گے تحجد کے لیے کھڑے ہوں گے یا اسی طریقے پر چاشت اور عبابین کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر اس بدن اور بوڈی پر زور اور بوجھ محسوس نہیں ہوگا اس لئے نفلی عبادات میں ابھی سے اضافہ شروع کر دیں دو دو رکعات کر کے بڑھانا شروع کر دیں تیسرا کام کیا کریں رمضان آنے سے پہلے اپنی مصروفیات کم کر لیں جتنے آپ بزی رمضان کے علاوہ میں رہتے ہیں اتنے رمضان میں بزی نہ رہیں اس لئے ابھی سے وہ مصروفیت اور وہ کام اپنا گھٹانا شروع کر دیں تاکہ رمضان کے سیزن کو لوٹا جا سکے رمضان کے سیزن کو کمایا جا سکے اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے وہی مصروفیت رکھیں گے رمضان میں بھی جو دوسرے دنوں میں ہوتی ہے تو پھر رمضان کا سیزن ہم نہیں کما سکیں گے اس لئے مصروفیت کو اپنے کاموں کو عبادات کے علاوہ جو کام ہیں ان کو گھٹانا شروع کر دیں چوتھا کام کیا کریں قرآن مجید کی تلاوت ابھی سے شروع کر دیں تاکہ زبان پر الفاظ آنا شروع ہو جائیں تو پھر رمضان میں اچھی سپیڈ کے ساتھ صحیح قرآن پڑھنا آسان ہو جائیں چھٹا کام کریں پانچوہ کام کریں کہ صدقہ دینا شروع کر دیں رمضان میں جب ہی دے پائیں گے جب ابھی سے ہمارا مزاج دینے کا بن گیا ہوگا اسی طریقے پر دعاؤں کی کسرت شروع کر دیں جب ہم دعا مانگنے کے عادی رمضان سے پہلے ہو جائیں گے تو پھر رمضان میں دعا مانگنے کی توفیق زیادہ ہوگی اسی طریقے پر جو ضروریات کے سامان ہیں رمضان کے وہ رمضان سے پہلے خرید کر کے رکھ لیں غلہ راشن وغیرہ کپڑے شاپنگ عید کی تیاریاں جو کچھ بھی سامان ہمیں خریدنے ہیں وہ رمضان سے پہلے ہم ان سے فارغ ہو جائیں تاکہ رمضان کا قیمتی وقت ان چیزوں کی نظر ہو کر کے زائع نہ ہو اسی طریقے پر نیند کم کریں رمضان سے پہلے نیند گھٹا لیں ورنہ اگر ہم نیند اب نہیں گھٹائیں گے اور رمضان میں ایک دم سے گھٹے گی تو پھر بوڈی اور جسم متاثر ہوتا ہے آدمی کو پھر روزے میں ترابی میں تھکاوٹ اور تھکان محسوس ہوتی ہے تو نیند گھٹائیں اسی طریقے پر کھانے کی مقدار گھٹائیں خوراک بھی کم کر لیں زیادہ کھانا کھانے سے انسان کا بدن تھکا تھکا رہتا ہے اور جب تھکا تھکا رہتا ہے تو پھر عبادات میں دلچسپی نہیں رہتی اور پھر آدمی بشاشت کے ساتھ عبادت نہیں کر پاتا تو کھانے کی مقدار بھی ابھی سے گھٹانا شروع کر دیں اسی طریقے پر رمضان کی تیاری میں سے یہ بھی ہے کہ مسجد میں دیر تک رکھنے کی عادت بنائیں نفلوں میں مشغول رکھیں رمضان سے پہلے ہی اپنے آپ کو اگر رمضان سے پہلے ہم یہ شدول بنا لیں گے تو رمضان میں ہمارے لئے اور آسان ہو جائے گا اسی طریقے پر گھر والوں کے ساتھ رمضان کی باتیں کریں رمضان کے لئے ماحول سازگار بنائیں گھر والوں سے کہ دلوں میں رمضان کی اہمیت اور وقعت کو ڈالیں کہ اللہ کی جانب سے ایک بہترین اور متبرک بارہ مہینوں میں سب سے عظیم الشان مہینہ آ رہا ہے اس میں ہمیں خوب عبادتیں کرنی ہیں ایسے گھر والوں کی ذہن سادھی کریں اسی طریقے پر نظام الاوقات بنائیں رمضان کے لئے اور رمضان سے پہلے سے ہی نظام الاوقات بنانا شروع کر دیں کہ مجھے کتنی دیر دکان کھولنی ہے کتنے گھنٹے کی ڈوٹی کرنی ہے کس ٹائم سے کرنی ہے کتنا پارہ پڑھنا ہے کس وقت سے پڑھنا ہے تراویہ کہاں پڑھنی ہے کتنے دن میں سننا ہے کونسی مسجد میں یہ سارا نظام الاوقات رمضان سے پہلے بنانا شروع کر دیں یہی رمضان کی تیاری ہے اور اسی تیاری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو مہینے پہلے سے کرنا شروع کر دیا کر دیں تو ہمیں بھی کرنا چاہیے اس لیے کہ رمضان نیکیوں کا سیزن ہیں جیسے ہم اپنے کاروباری سیزن کو لوٹنے کے لیے دو مہینے کے سیزن کو اس حضرت لوٹنے کے لیے دس مہینے تیاریہ کرتے ہیں ایسے ہی اگر ہم اس رمضان کے ایک مہینے کے سن سیزن کو لوٹنے کے لیے گیارہ مہینے نہیں نہ سہی تو اب چند دن بچے ہیں ان میں تیاری کر لینی چاہیے اللہ میرے لئے بھی آسان فرمائے اور آپ کے لئے بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ